اسلام علیکم دوستو اسرائیل اور حماس کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کو بند کرنے کے لیے امریکہ نے آج صاف منا کر دیا ہے بلکہ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے سعودی عرب اور یو اے ای کے بارے میں امریکہ نے ان دونوں سے کہا ہے کہ وہ ہوتی کے اوپر ہوای حملے کریں اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا اس کے علاوہ کچھ سعودی عرب کی کچھ انڈیا کے ضروری خبر آئی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سروں سے لے کا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے کہ سعودی عرب کے اندر بھی ہجاروں کی تعداد میں گیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اس کو امریکہ نے ٹھکرا دیا ہے اور یہاں پر جو بائیڈن کی طرف سے خبر آئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ابھی جو یہ جنگ چل رہی ہے اس کو بند نہیں کریں گے اور وہ کیوں نہیں کریں گے تو آپ یہاں پر خبر دیکھ سکتے ہیں ایک لڑکا جو ہے دکھا رہا ہے گازہ کے اندر جو مسائل گرا ہے اس کے اندر سے جو پیپر نکلے ہیں جو مٹیریل جو ہے وہاں پر ادھر ادھر بکھرا ہے اس پر صاف لکھا ہوا ہے میڈ ان امریکہ میڈ ان یو ایس سے جو گازہ کے اندر حملے کیا جا رہے ہیں مسائل سے بموں سے وہ سب ہی جو ہے امریکہ سے ہی آئی ہیں جن پر میڈ ان یو ایس سے لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پر خود سمجھ سکتے ہیں کہ آخر امریکہ جو ہے کیوں منا کر رہا ہے یہ جنگ بند نہیں ہونی چاہئیے کیونکہ اس میں امریکہ کیا ہی فائدہ ہے کیونکہ جو ہتیار ہیں وہ سب اسرائیل کو جو ہے کون بیچ رہا ہے امریکہ تو وہ کیوں چاہے گا بھلا کہ جنگ بند ہو جائے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آئی ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں جو سفید فاس فورس ہے اس پر بین لگا ہوا ہے پٹیون لگا ہوا ہے لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لگتار آج بھی جبالیا کیم میں جو یونائٹیڈ نیسن کا اسکول ہے اس کے اندر اسرائیل نے فاس فورس کے بم گرائی ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آئی ہے امریکہ نے سعودی عرب سے یو اے ای سے اور اس کے علاوہ اور بھی جو گلف کنٹریز نے ان سے کہا ہے کہ سب ایک ساتھ مل کر کے ہوتی کے خلاف میں حملے کریں آخر یہاں پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر امریکہ چاہ کیا رہا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگر ہوتی جو ہے حملے کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل جو ہے گازہ کے اوپر حملے کر رہا ہے فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے کیونکہ جیسے جو ہوتی سنگڑن ہے یا من کا وہ اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے تو یہاں پر امریکہ کیا ہونا چاہیے کہ جو جنگ چل رہی ہے گازہ کے اندر جو اسرائیل بربرتہ کر رہا ہے اس کو ختم کر دے تو ہوتی جو سنگڑن ہے یا ہزبولہ ہے یا حماس ہے وہ اپنے آپ ہی جو حملے کر رہے ہیں وہ حملے کرنا بند کر دیں گے لیکن یہاں پر جو میڈل اسٹ کا ایریا ہے آپ یہاں پر خود دیکھئے اپنے دماغ سے سوچئے اگر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ بند کرنے کے بجائے امریکہ سعود عرب سے یو اے ای سے اور گل پنٹری سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہوتی کے اوپر کریں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر یہ جنگ کس طرف جانے والی ہے اس کے علاوہ ایک خبر اسرائیل میڈیا کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سات اکتوبر سے لے کے ابھی تک اسرائیل کے لگ بگ پانچ ہزار سے بھی زیادہ سینک غائل ہو گئے ہیں جن میں دو ہزار سینک وکلانگ ہو گئے ہیں یعنی کسے کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے پیر ٹوٹ گیا ہے یا کسی اور طریقے سے وہ وکلانگ ہو گئے ہیں اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہر دن ساٹھ جو اسرائیل کے سینک ہیں وہ وکلانگ ہو رہے ہیں غائل ہو کر پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ حماس کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حماس کے پاس بھاری ماترہ میں ہتھیار مسائل وغیرہ موجود ہیں اور اس نے یہاں پر یہ ویڈیو جو ہے جاری کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تیل عبیب کو جلا کر راک کر دیں گے اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک آرمی کی ویڈیو کافی تیجی سے وائرن ہو رہی ہے سوسل میڈیا پر اور لوگ اسرائیل کی آرمی کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے کام ہی کچھ ایسے ہیں تو آپ یہاں پر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گازہ کے اندر جبالیا کیم میں ایک دکان ہے بچوں کے کھلونے کی تو اسرائیل کا جو سولجر ہے وہ کھلونے توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ بات کر لیتے ہیں سعودی رب کی کچھ ضروری خبروں کی تو ایک ویڈیو یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا جو کہ سعودی رب کا اندر سوسل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سعودی عورت ہے جو کہ ایک آدمی کی آنکھ میں سے پتھر نکال رہی ہے اور یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے تو لوگ یہاں پر ٹویٹر پر لکھ رہے ہیں کہ آخر یہ پتھر اس بندے کے آنکھ میں کیا کر رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پہلے اس کے آنکھ کے اندر پتھر ڈالا اور پھر اس کو نکالا اور لوگ جو ہے کرامات جو ہے بتا رہے ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو دیکھیں سعودی رب کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں چلتی ہیں اور نہ ہی یہ سب چیز کرنا یہاں پر علاؤ ہے تو بہت جلد اس عورت کو گرفتار کر لیا جائے گا کے علاوہ ریاد پولیس نے ایک اپارٹمنٹ سے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور یہ لوگ انہوں نے جو ہے پہلے ایک کار چوری کی تھی اور اس کار کا استعمال کرتے ہوئے جگہ جگہ یہ ڈکیٹی کر رہے ہیں تھے لوٹ مار کر رہے تھے تو ان تینوں لوگوں گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اپار سعودی منسٹری آف ہیمن سورٹس اور سوسل ڈیبلیومنٹس کی طرف سے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سن دوہجار تیس کے اندر یعنی صرف ایک سال کے اندر ہی سعودی رب کے اندر تیس لاکھ سعودی شہریوں کو جوب دی گئی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی جیساں ہو رہا ہے سعودی رب کے اندر ارمول کی لوگوں کو ہٹا کر کے سعودی شہریوں کو جوب دی جا رہی ہے اور یہ آگڑے جو ہے صرف پرائیویٹ سیکٹر کے بتائے گئے ہیں سعودی رب کے اندر پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کے اندر تیس لاکھ سعودی شہریوں کو جوب دی گئی ہے اس کے علاوہ یہ خبر سعودی منسٹری آف انٹیریٹ کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس ہفتے سعودی رب کے اندر سترہ ہزار دو سو ستاوین ایسے گیرمول کی لوگوں گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس ایک کامے نہیں تھے یا بھاکے کام کر رہے تھے جو کام ان کے کامے میں لکھا ہوا تھا وہ کام نہیں کر رہے تھے کوئی اور سا کام کر رہے تھے اس کے علاوہ اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو کہ بورڈر پار کر کے ایلیگل طریقے سے سعودی رب کے اندر آئی تھے اور اس کے علاوہ یہ خبر اتر پڑھتے تھے اس کے گھوسی ماؤں ڈشٹک کی آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بھرا جو ہے نکل رہی تھی یہاں پر تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے عورتیں دیوار پر کھڑ ہو جاتے ہیں لٹک جاتے ہیں دیکھنے کے لئے تو یہاں پر پوری دیوار جو ہے گر گئے جس میں سات عورتوں بچوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ 22 اس میں جھکمی ہوئے ہیں تو یہ کوئی ضروری جانکاری آئی تو کوئی ضروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ